اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہی ہوں گے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی آج کے لئے اندھیری آندھیوں کا موسم ہے تو ہر طرف مٹی ہی مٹی برتن مٹی مٹی مطلب رات کو اندھیری آتی ہے اور صبح جو ہے وہ یہ برا حال کچن کا ہو جاتا ہے کچن کیا پورے گھر کا ہی ہو جاتا ہے کوئی چیز ایسے نہیں ہوتی جو مٹی سے اٹی بھی نہ ہو تو آج کا ویلوک تھوڑا سا کلیننگ سے بھی ہے تھوڑی کوکنگ بھی ہے تھوڑی مطلب آپ سے باتیں بھی ہوں گی سب کچھ ہوگا آج کے ویلوک میں تو ابھی سٹارٹ کرتی ہوں کلیننگ جو کہ رات کو اندھیری آئی تھی اور یہ دو دن پہلے کی ویڈیو ہے میری بس کسی مصروفیات کی بنا پر وائس آور نہیں کر پائی تھی میں جس کی وجہ سے میں نے پھر اپلوڈ بھی آج لیٹ کر رہی ہوں تو یہ یہاں سے کلیننگ سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ سب سے مین چیز جو ہوتی ہے وہ میرا کچن کا اوون ہے جو کہ بلیک کلر میں ہے اور اس کے اوپر جو مٹی ہے وہ زیادہ جو ہے نمائی ہوتی ہے اور پھر بری بھی لگتی ہے ایک کونے سے سٹارٹ کرتی ہوں ہمیشہ سے کلیننگ تاکہ وہ کونہ ساف ہو جائے کیونکہ ابھی جو ہے پورے گھر کی کلیننگ میں نہیں کری آج کچھ میں جلدی بھی اٹھ گئی ہوں اور ابھی بچے جو ہیں وہ تھوڑے سوئے بھی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی دھڑ پڑ ہو جائے گی اگر میں باہر کی باقی گھر کی کلیننگ کرنے ہی سٹارٹ کر دی کیونکہ آج میں نے چھاڑو پوچھا نہیں لگانا آج میں نے سمپل فرش دھونا ہے اور آج آپ سے شیئر کرنا ہے تو ابھی جتنی بھی مٹی ہے وہ ساری میں ایک گیلی ٹاکی لے کے اس کو بار بر میں دھوتی ہوں اور بار بر اسے ساف کرتی ہوں یہ گین کریں اتنی مٹی ہوتی ہے چولا جو ہے وہ بھی مٹی مٹی ہوا ہے ایک ایک چیز اندھیری سے چھوٹے چھوٹے پتے نہیں ہوتے جو درختوں کے وہ تک پتہ نہیں کہاں سے گھر کے اندر آئے میں خیر میں نے یہ پورشن ساف کر لیا اس کے بعد یہ کچن کا جو یہ والا حصہ ہے یہاں سے بہت مٹی آتی ہے ابھی میں آپ کو گیراج کی سائٹ پہ لے کے جاؤں گی جو اندھیری سے برا حال ہو گیا وہا تھا گیراج کا یہ دیکھیں میں گیراج والی سائٹ پہ آئی ہوں اور گیراج میں بھی مٹی مٹی ہے پتے ہیں درخت سامنے جو ہمارے لگاوا ہے خیر ابھی تو ہرے بھرے درخت ہیں کیونکہ گرمیوں میں تو درخت زیادہ تر ہرے بھرے ہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی باہر جو اتنا بھی گھر مٹی ہے نا وہ اس ایریا سے ہمارے گیراج میں آتی ہے پھر اس سے ہمارے اندر کمروں میں آتی ہے کیونکہ دروازے تو کھلتے رہتے ہیں آنا جانا تو رہتا ہے بچوں کا اچھا یہاں پہ ابھی میں کلیننگ سٹارٹ کروں گی نہیں پہلے تو میں کلیننگ نہیں سٹارٹ کروں گی کچن میں جاؤں گی اب بھی مجھے دور سے نا اپنے دروازے پہ دیکھیں بل نظر آ رہا ہے ہاں میں نے دیکھا مجھے لگا بل ہے تو میں نے ایک چھلنگ لگائی ہاتھ جانی رہا تھا اور بل کو اٹھا لیا اب یہ بل جو ہے دیکھتے ہیں جی کون سا بل آیا ہے کتنا بل آیا ہے ٹھیک ہے انیوے وہ بھی دیکھ لیا جائے گا اور اب جو ہے نا میں نے چھاول دھولیے ہیں یہاں پہ کھانے ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا یہ ایک میں نے گھیا رکھا تھا چھوٹا سا میں نے کہا تھا اس کا نہ حلوہ بناؤں گی اور آپ لوگوں سے ویڈیو شیئر کروں گی خیر آج میں چھلنگ کی دار پھر سے بنا رہی ہوں تو اس میں یہ گھیا ڈالوں گی آج گوش نہیں ڈالوں گی اور بہت مزیگی بنتی ہے اب بس ناشتے کی ٹائم تھا تو آٹا گندہ وانی تھا بیٹی نے کا ناشتہ بنائیں اور میں نے کہا آٹا تو گندہ نہیں ہے پھر میں نے آٹا گندہ اور اس کو جو ہے مکس کیا اور اس میں لگائی دو چار مکیاں اور آٹے کو کیا یہاں پہ سوفٹ کیونکہ آٹا اچھا گندہ ہوگا تو ڈالے گا تو پھر ہی جا کے اچھی روٹی بنے گی ناشتہ کرنا تھا فیٹش کھولا دیکھا آٹا ہی نہیں گندہ ہوئے تھا رات کو کیونکہ ہم لوگوں نے رات کو جو تھا نا رات کو بھی ہم نے چنپ لاؤ وغیرہ بنائے تھا میں نیکس ڈے کی ویڈیو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کیا بنا ہے ڈیلی کچھ نہ کچھ شیئر کرتی ہوں جتنی دیر میں آٹا ڈھلے گا اتنی دیر میں میں نے سوچا چلو ہڈیا کا مسالہ بنا لیتی ہوں اور ایک سائیڈ پہ جو ہے میں نے آج ناشتے کے لیے امری والے آلو بنانے تو وہ بھی دوسری سائیڈ پہ میں بنا لوں گی تو اس ساتھ جلدی جلدی جو ہے سارے کام ہو جائیں گے جیسے ہی آٹا ڈھل گیا تھا تو میں نے روٹی بنائی اپنے لیے بنایی بیٹی کے لیے بنایی آج جو ہے نا ہم سادھی روٹی کھائیں گے ناشتے میں آج کا جو ہمارا مینو ہے وہ امری والے آلو ہیں ہم لوگ اکثر امری والے آلو جو ہے نا وہ ناشتے میں بناتے ہیں اور کھاتے ہیں انچوائے کرتے ہیں بہت مزیک لگتے ہیں سپیشلی گرمیوں میں اور امری کی کونٹیٹی کچھ مناسب رکھتی ہوں اس لیے کہ گلے نہ خراب ہو لیکن اگر آپ ضرور سے زیادہ املیس میں ڈالیں گے تو یہ پھر کھٹی کھٹی ہو جائے گی بہت زیادہ تو اچھے نہیں لگتے ہیں اسے کھٹے آلو بھی کہتے ہیں آلو کی بھجیا کھٹے آلو کی بھجیا یہ بہت مزیدار ناشتہ ہوتا ہے تو اس کی ریسپی جو ہے نا میرے چینل پر آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ یہاں بیٹی بھی تھی کام کری تھی ورک کری تھی ورک اپنے جو ہے نا ڈال کیا ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس میں ڈالی تھی کالی مرچ جب یہ ریڈی ہو گیا تھوڑا سا گھوٹا شٹا لگا لیا پھر میں نے اس میں گرم مسئلہ سمپل والا ڈالا پھر اب میں ہرہ دھنیا اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں تو یہ جو دال چاول ہیں بہت مزے کے بہت پیسٹی لگتے ہیں جن لوگوں کو ابھی یہ نا ہم نے چاولوں کے ساتھ کھانا ہے اس لیے ہم نے تھوڑا سا اسے اس طرح رکھا ہے اور اب تھنڈا ہو کے بھی تھوڑا یہ ٹھک ہو جائے گا تو مجھ کو لگ رہی تھی بھوک کیونکہ میں نے کرنی ہے کلیننگ اور کام جو ہے وہ میرے آج بہت زیادہ ہیں بہت لمبے ہیں بہت پھیلاو پھیلاوہ ڈالنے والے تو اس وجہ سے میں ہم جب بھوک لگ رہی تھی اور پھر بڑے بڑے مزے کی بات ہے میں کھانا کھانے یہاں جب بیٹھنے لگی تو ایک دم میرا دھیان جب گیا اپنے پرندوں کی طرف توتوں کی طرف تو وہ بھی کھانا کھا رہے تھے سیم اسی ٹائم تو میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو بھی میرے ساتھ ہی بھوک لگنی تھی تو وہ بھی اپنے پھنجرے میں دانے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے خیال میں نے کھانا وہ نہ کھا لیا اس کے بعد جی میں نے پھر کھانا جب کھا لیا تو فرش دھویا ہے یہ آپ کو میں نے دکھایا نہیں ہے یہ جو ٹیبل ہے نا پوری مٹی سے اٹی ہوئی تھی یعنی کہ ٹیبل بلیک سے وائٹ ہوئی تھی جو مٹی سے خاکی ہوتی ہے پھر میں نے یہ فرش سارا دھویا ادھر سے جو ہے نا ابھی وائپر پھیرنا ہے ابھی یہ گھیلہ ہے ٹھیک ہے اور وائپر باہر پھینگ دیا میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ویڈیو بھی شیئر کرتی جو ابھی گھراج رہ گیا ہے ساف کرنے والا اب جو ہے نا یہاں پہ وائپر پھیروں گی اس کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ پانی نظر آ رہا ہے نا آپ کو سارا تو یہ کچن سے لے کے یہاں تک میں نے سارا دھویا تھا اچھا کچن بھی پورا مٹی مٹی تھا ابھی سب سے پہلے کچن کا پانی نکال لوں گی کیونکہ گھراج میں بعد میں دھوں گی سٹنگ روم کا بھی سارا پانی گھراج کی طرف جائے گا اس وجہ سے آج کل کے گھر کچھ اسی طریقے سے بنے میں پہلے وقتوں میں گھر ایسے ہوتے تھے کہ گھر کی اندر کی جو نالیاں ہوتی تھیں اندر کے جو گٹر ہوتے تھے اسی میں پانی جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کچھ ایسا کہ باہر گھراج میں پانی جاتا ہے گھر سے بھی باہر روٹ پہ پانی جاتا ہے گھر عجیب بھی بنائیں کہ آپ ڈیلی فرش نہیں دھو سکتے کیونکہ روٹ پہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے پھر جو چلنے والے ہوتے ہیں باہر ان کو دشواری ہوتی ہے کچھ نماز ہی ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں تو پھر میں زیادہ تر ایسے گھروں میں تو پوچے ہی لگتے ہیں ویسے میں نے کبھی بھی پوچے لینے لگا ہے مجھے زیادہ پسند ہی نہیں ہوتے ہیں مجھے جو فرش دھونے سے سفائی اچھی لگتی ہے وہ مجھے پوچا پچیس نہیں اچھی لگتی کچھ بیٹی آگئی تھی اس نے کہا میں وائپر مارتی ہوں آپ باہر کا گراج دھولیں تو میں نے کہا تم وائپر مارو میں باہر کا گراج دھولیتی ہوں اتنی دیر میں تو یہ بہت اچھا وائپر مار لیتی ہے اور تھوڑے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے تو یہ بیٹھی بھی تھی اندر کام ہی کر رہی تھی تھوڑا سا فری ہوتی ہے تو پھر اٹھ جاتی ہے ہاتھ بٹھانے کے لیے اور باہر بھی آتی ہے دیکھتی رہتی ہے کہ امی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی تو پھر آج بڑی خوش ہو رہی تھی کہتی واہو آپ نے تو بہت کمال کر دیا کیونکہ ہر چیز مٹی تھی میں نے جب رات کو اندھیری آئی میں نے سارے صوفوں پر جتنی رف چادرے ہوتی ہیں گھر میں پرانی چادریں وہ سب ڈال دی تھی میں نے کہا تھا صوفوں کے کور جو ہے یہاں کا وائپر مار لیا تھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر پانی ہی پانی ہو گیا تھا یہ دیکھیں جی باہر پانی پانی اوپر سے کورے والا بھی آ گیا تھا اسے کورا بھی دے دیا اچھا اتفاق ایسے ہی ہوتا ہے جب میں گراج دھونے جاتی ہوں کورے والا آ جاتا ہے پھر کورا اسے دے دیتی ہوں اس کا مجھے ایزی ہو جاتا ہے چلو یہ قسمت ہے میری اچھی گھٹلا کیا جی آ جاتا ہے کورے والا بھی کورا بھی چلا جاتا ہے اچھا جی میں نے جھاڑو آڑو بھی دھو لی تھی یہ دیکھیں جی ہمارا سارا وائپر وغیرہ ہمارے جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے پھیل لیا تھا پنکھا بھی چلا لیا تھا فرش جو ہے یہاں پہ اچھے سے ڈرائی ہو رہا تھا اب یہ جو ہے نا دو کمرے ان میں تو پوچھا پاچی ہی ہوگی یعنی کہ جو ڈرائنگ روم تھا جسے بیڈروم بنائے وہ ہمارا بیڈروم اچھا یہ جو ہے نا سٹوپر جو ہے اس کو میں نے نکالا ہے کیونکہ یہ نا گیلا ہو رہا تھا اور سارا فرش جب ہم آگے پیچھے کر رہے تھے تو گیلا گیلا اسے یہاں کھڑا کروں گی جھاڑوں گی جب خوش ہو جائے گا پھر سٹوپر کو لگا دوں گی اس سے ایک کم جو ہے نا بہت آسان ہوتا ہے مطلب گرد مٹی روکتی ہے مٹی مٹی نہیں ہوتا گھر تو بس یہاں پھر میں ریڈی ہو گئی تھی بچے بھی ریڈی ہو گئے تھے میں بھی ریڈی ہو گئے تھے ہم لوگوں نے جانا تھا میری بیٹی نے جانا تھا شاپنگ کرنے کہی تھی چلیں آپ لوگ میں نے شاپنگ کرنی ہے اپنی فرینڈز کے ساتھ جانا ہے نیکس دوے تو ابھی میرا یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ کیا شاپنگ کی کہاں گئے شاپنگ کرنے اور کیا کیا خرید کے لیے کر آئے وہ سارا آپ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی میں ریڈی ہو گئی ہوں میں اپنے لیے بڑی پیارے سے کلر کی چھپل لے کر آئی تھی مجھے کلر بہت پسند ہے میری بیٹی کو بھی چھپل میں یہ والا کلر بہت پسند ہے خیر ابھی میں باہر جا کے دیکھ رہی ہوں کہ اوبر کریم جو بھی انہوں نے کروائی ہے وہ آئی ہے کہ نہیں آئی ان ٹرائب وغیرہ آچھل بڑے مہنگے ہو گئے ان کے بھی ریٹس بڑے ہائی ہو گئے تو خیر ابھی تو نہیں آئی تھی میں نے سوچا چلو یہیں پہ میں اپنی ویڈیو بناتی ہوں تھوڑی سی اور تھوڑا سا یہاں پہ وہ جو ہے اپنے چینل پہ کام کر لیتی ہوں بس آگئی تھی اور بیٹی کہی تھی چلیں آگئی ہے تو ہم تینوں ہی ماشاء اللہ پہ گئے اور شاپنگ کی اور کیا شاپنگ کی نیکسٹ ویڈاوٹ میں دیکھئے گا ویڈیو پسند ہے لائک کیجئے گا اللہ حافظ